روز ایک جیسا سبجی کھا کر اگر آپ بور ہو گئے ہو تو اس سبجی کو ایک بار جرور بنا کے کھائیے فلی ویجیٹریان ہے کھانے میں نون ویس سے زیادہ تیسٹی ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور بہت ہی مزدار یہ ریسیپی ہے پلاو پوری پڑا تھا کسی کی بھی ساتھ آپ اس کی مزے لے سکتے ہو اتنا بڑھیا یہ سبجی ہے تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں اگر جڑا بھی آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور میرے سینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو ہیلو فرنس ویلکم تو سفیکاس کچن تو اسے بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے یہ ایک ٹکڑے بند کو بھی جسے ہم نے کدکس کر کے لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ساتھ ہی لیا ہے ایک بڑیس ہے اس کا پیاس اسے بھی ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور یہ بیسن ہے آدھے کٹوری ہم نے اس میں ڈالا ہے سوادنوسر نمک ڈالا ہے تھوڑی سی کلونجی اور تھوڑی سی آجوائن کو اس طرح ہاتھوں سے مچلتے ہوئے ڈالا ہے جس سے کہ خوشبو ہمارا بڑھیا آئے اب بینا پانی ڈالے ہی ہم اسے بڑھیا سے مچل لیں گے اور بند کو بھی میں کافی پانی ہوتے ہیں اس لئے آپ کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے ہم ایک آئل لگا ہوا پلیٹ میں اس طرح سے فیلا دیں گے اچھے سے ہمیں اسے فیلا دینی ہے اب ایک بھری تلے والی کڑھائی میں ایک چھوٹا سا پلیٹ رکھ لیں گے آپ چاہے تو کوئی سٹین بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم نے اس طرح سے ایک بڑے سیس کی پیاس کو دو ٹکڑ کر کے رکھا ہے ساتھی دو تماتر کو ہم اس طرح سے دو ٹکڑوں میں کات کے اس میں رکھیں گے تاکہ ہم اسے بھی ساتھ میں بوئل کر سکے تو اس طرح سے رکھیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا تھوڑا سا اور اس کے اوپر پلیٹ کو رکھیں گے اسے دھک کے ہم قریب پندرہ منٹ تک میڈیا ماچ پر پکا لیں گے تو اسے ابھی گیس پر چڑھا دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم ایک بار چیک کریں گے اگر یہ ہو گیا ہے تو ہم اسے اتار لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا یہ جو ہے بند کے تیار ہے اس طرح ہاتھ لگانے پہ اگر آپ کا ہاتھ ساف آتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ بڑھیا سے پک چکا ہے اور یہ دیکھئے تماتر کا بھی سلکہ اس طرح سے ہم نکال لیں گے اور تماتر اور پیاس کو ہم کسی برطن میں نکال لیں گے تو یہ بھی کافی گرم ہے تو آپ کو سابدھانی سے اسے نکالنا ہے یا تو آپ تھنڈے ہونے کا ویٹ کر لیجئے گا اس کے بعد اسے نکال لیے گا یہ دیکھئے ہم نے ساڑا نکال لیا ہے تھوڑا تھنڈا بھی ہم نے اسے کر لیا ہے اور اب اسے ہم اس طرح سے تھوڑا کاٹتے ہوئے مکسر گرینجر میں ہم بڑھیا سے اس کا سموٹ پیسٹ بنا کے تیار کریں گے اور تب تک یہ دیکھئے یہ بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اسے بھی ہم اس طرح سے بڑھیا سے کٹ لگا لیں گے تو اسے آپ اسی سی سی ساب سے چاہے کٹ لگا سکتے ہیں چھوٹے بڑھے ریکٹینگل یا آپ اسے ٹرائنگل سیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں تو میں نے اسکور سیپ میں کٹا ہے اور یہ آسانی سے اس طرح سے دیکھیں نکل جاتا ہے تو اسے شاکور کی سہائتہ سے ہم اس طرح سے سارا پیسٹ جو ہے اسے نکال لیں گے یہ دیکھئے ساری پیسٹ میرا بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو یہ ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت تیزتے لگتا ہے تو میں اسے تھوڑا سا فرائے کروں گی تو آپ اسے سیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں پر میں نے دیپ فرائے کیا ہے ہائی فلیم پہ ہم اسے بس گلن کلر ہونے تو فرائے کریں گے یہ کم فٹا فٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ فلیم ہائے ہے اور سبجی جو ہے ہمارا پہلے سے پکا ہوا ہے تو اسے بس کلر ڈینی ہے تو اس طرح سے ہلکا سا فرائے کرتے ہوئے ہم سارے سبجی کو نکال لیں گے اور ہم ایک پین میں دالیں گے ایک بڑے سمس مسترڈ آئل اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہمیں اس طرح سے ہلکا سا پکا لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹے سمس ہالڈی پاوڈر اور ایک چھوٹے سمس لال میش پاوڈر دونوں سیجو کو ایک سکند تک پکا لیں گے اب پیسٹ کیا ہوا تماتر اور پیانس کی پیوری کو ہم اس میں ڈال دیں گے جار میں یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور انہیں ابھی ہمیں بڑھیا سے پکانا ہے مطلب مسالے کو ہمیں اوئل اوپر آنے تک اسے بڑھیا سے پکانا ہے تو تماتر ڈالنے کے بعد نمک ڈالنے سے یہ جلدی پک جاتے ہیں تو ہم نے سوا دنسر نمک اس میں ایٹ کیا ہے اور اسے ہم تھوڑی دیر بڑھیا سے کک کریں گے یہ دیکھئے یہ اچھی سے ابھی پک چکا ہے تو ابھی ہم اس میں کچھ اور مسالے ایٹ کریں گے ہم نے اسے قریب پانچ منٹ تک لگاتا چلاتے ہوئے پکایا ہے تو آپ چاہے تو دھک کر بھی اسے پکا سکتے ہیں اسے یہ جلدی پک جاتا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹے سمجھ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹے سمجھ جیڑا پاوڈر دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مسالہ اچھے سے جب مکس ہو جائے تب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑی سی پانی اور پانی ڈالتے ہوئے ہم اسے بڑھیا سے گریبی کو پکا لیں گے اور یہ دیکھیں گریبی ہمارا بہت بڑھیا سے پک چکا ہے اس کا جو ایکسٹر پانی ہے وہ سوک چکے ہیں اور جو مسالہ ہے وہ بڑھیا سے بھون چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا کتی ہوئی ہری مرس اور ساتھی ایک کپ دودھ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اس گریبی کو ہم بہت بڑھیا طریقے سے مکس کریں گے دودھ ڈالتے وقت آپ کو گیس کی فلیم لوگ پہ رکھنی ہے اور پھر آپ کو اسے میڈیم پہ کر کے چلاتے رہنا ہے تو دودھ ڈالنے سے یہ جو گریبی ہے یہ بہت جڑا تیستی بنتے ہیں ہم نے آدھے چھوٹے سمجھ چینی بھی ایٹ کی ہے اور مرس جو ہم نے ڈالے ہیں وہ آپ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں آپ جتنا تیکھا خاتے ہو اس حساب سے آپ مرس ایٹ کریے گا اور یہ دیکھیں گریبی جو ہے ہمارا اُبلنے لگا ہے تو اسے ہم لگاتا چلاتے رہیں گے یہ گریبی کھانے میں بہت تیستی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں پکے ہوئے گریبی پہ ہم نے جو ہماری سبجیا ہے اسے ڈال دیا ہے اور اسے ہم الٹ پلٹ کر بڑھیا سے پکا لیں گے اسے پکنے میں جیدہ تائم نہیں لگتا ہے یہ already پکے ہوئے ہیں بس جو گریبی ہے وہ تھوڑا سا یہ سوک کر لے گا بس اتنے میں ہی یہ جو سبجی ہے بہت جارہ تیستی بنے گا ہمارا اس سبجی کو کھانے کے بعد آپ پانیر یا نورویز کھانا چھوڑ دیں گے اتنا تیستی یہ سبجی بن کے تیار ہوتا ہے ایک بار اس ریسیپی کو ضرور سے بنا کے کھائیے گا مجھے یقین ہے آپ کبھی بھی اس کا سواد نہیں بھولو گی اتنا تیستی یہ بنتا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا جو سبجی ہے بن کے بلکل تیار ہے آپ شاہے تو اس کی اوپر تھوڑا سا گھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی ڈالوگی تو بھی یہ کھانے میں بہت سوادیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ تھوڑا سا دھنیا پتہ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں اس سے بھی یہ دیکھنے میں بھی سندر لگتے ہیں اور کھانے میں بھی تیست بہت بڑھتا ہے تو امید کرتی ہوں ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اگر جڑا بھی اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور میری سینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اسی کے ساتھ ہی ودا لیتے ہیں گود بائی and take care